تو ہیلو دوستو میں کا اول آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کے ہمارے اس خاص لیکچر میں ویر بھی ویل ٹاک آباوٹ کہ اگر ہم اینشن انڈین ہسٹری کی بات کرے تو اس کی پرپریشن ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ایڈ تا سیم ٹائم کیونکہ ہسٹری جو ہے کافی واسٹ ہے کافی بڑی اور اس میں سے جو کشن پوچھ جاتے ہیں that two are very difficult in terms of جس طرح سے ابھی آنے والے ٹائمز میں ہم نے trend دیکھا ہے تو ان ساری چیزوں کے بار میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم strategy بنا سکتے ہیں کس طرح کے sources کو follow کر سکتے ہیں تو اس کے بار میں ہم detail میں بات کریں گے so first of all good evening to everyone میں آشا کرتا ہوں کہ جو آپ کے تیاری ہے وہ تھنک سے چل رہے ہوگی سب کچھ صحیح ہوگا in case آپ کے پاس کوئی doubt ہے کوئی queries ہے کسی بھی طرح کی آپ صحیحتہ چاہتے ہیں so at the end of this lecture آپ اس کے بار میں بھی بات کر سکتے ہیں but first we will concentrate on the ancient hinder strategy so ancient history کے بار میں بات کرنے سے پہلے اس کی کتاب میں یا پھر اس کے sources کے بار میں بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ancient history جب بھی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک timeline کے روپ میں آپ شروع کریے timeline in sense that کہ اگر کوئی بھی history کا phase ہو رہا ہے جب ہم شروعات سے شروع کریں ancient history کی بات کرتے ہیں تو stonage سے شروع ہوتا ہے last تک اگر ہم گپتہ ایج کی بات کریں جہاں پر آکے ہماری ancient history ختم ہوگی تو اس کی بنیاد کیا ہے اس میں changes کیا کیا آ رہے ہیں سب سے پہلے اس کے بار میں بات کریں گے تو آئیے میں ایک timeline بنا رہا ہوں ایک flow chart بنا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی notes میں بنا سکتے ہیں بعد میں جب آپ چیزوں کو revise کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر آپ اس طرح کے flow chart بنائیں گے history کے اندر تو ایک تو آپ کی main answer writing کافی زیادہ improve ہوگی and at the same time کیا ہوگا کہ آپ کو چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ آسان لگے گا basically history is a flow وہ ایک story چل رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک چیز کیوں آ رہی ہے history ایسی نہیں ہے کہ abruptly کچھ بھی اٹھ کے آ گیا اگر آپ چیزوں کو sense رکھیں گے کہ flow کس طرح سے چل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کافی زیادہ آسان ہیں تو آئیے سب سے پہلے میں flow chart بناتا ہوں this may be the first time آپ history کے اندر flow charts کو اس طرح سے دیکھیں گے تو اگر آپ چاہیں تو ساتھ میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو شروعات ہماری stone age سے ہوگی stone age میں ہمارے پاس ہے paliolithic age mesolithic age neolithic age and then chalcolithic age ٹھیک ہے یہ چار ہمارے پاس stone ages ہیں اب یہاں پر آپ کو ساتھ میں ہی کرتے چلنا اگر ہم paliolithic age کی بات کریں تو hunting and gathering ہمارا basic aspect ہے society کا کیونکہ جو society ہے human evolution ابھی نہیں ہوا ہے over here we are talking about our time period of nearly about 10 million years سے لے کے 10,000 BC تک کی ہم بات کر رہے ہیں mesolithic age میں ہمارا domestication of animals شروع ہوگا اس کے بعد اگر ہم بات کریں neolithic age میں agriculture شروع ہو جائے گا اور اس agriculture کو store کرنے کے لیے کیا ہوگا برتنوں کی ضرورت ہوگی ساتھ میں pottery کو بھی evolve کیا جائے گا کیونکہ جو ہم اناج کو اگائیں گے اب اس کو کہیں پر store کر کے رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کو بہت سارے pottery کے culture دیکھنے کو ملیں گے جس کو آپ chalcolithic age کے اندر پڑھتے ہیں chalcolithic کا مطلب جب copper کی خوش کر لی گئی copper was the first metal جس کو ہم نے کھوجا اور اس کے use کرتے ہوئے آپ کو various pottery cultures دیکھنے کو ملیں گے and this first age is the stone age جو کی ہم history کے اندر پڑھتے ہیں اور یہ stone age کس form of history کا پارٹ ہے so basically this is pre-history یہ ہمارا سب سے پہلا form of history اب اس سے آگے بڑھیں گے اس chalcolithic age میں سے ہمارے پاس کیا آئے گا ہر اپن age آئے گی ہر اپن age کو ہم کیا کہتے ہیں bronze age civilization بھی کیوں کیونکہ اب ہمارا جو سماج ہے وہ prosper ہو چکا ہے develop ہو چکا ہے and اسی کے ساتھ this is also the first urbanization of our country اب یہاں پر basically flow چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ abrupt اور اگر ہم ہر اپن civilization کو بات کریں this is this forms a proto history of our history phase اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہماری history شروع ہوگی جس کو ہم history کے نام سے جانتے ہیں جو کی ہے ویدی کےج جو کی اس کے بچے جو theory ہے کہ Aryans کے دوارہ invasion کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ تو یہ سارا کچھ آپ اس میں پڑھیں گے اس میں ہمارے پاس ہے early ویدی کےج اور later ویدی کےج the primarily difference being کہ یہاں پر iron کی invention ہو چکی ہے اور اس iron کی وجہ سے ہم جو areas ہیں جو کہ پٹنا بحار UP بحار کی اگر ہم بات کریں ان کو بھی ہم clear out کرنے لگیں گے جس کی وجہ سے جو ہماری expansion ہے وہ اس belt کے اندر بھی ہونے لگ جائے گی پر اگر آپ سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پہلی کی جتنی بھی سبیت آئیں ہیں اگر ہم stone age کی بات کریں harapman age کی بات کریں یہ سارا کچھ ہم primarily اس پاکستان side کے اندر پڑھتے ہیں north indian کی اگر ہم belt کی بات کریں پنجاب حریانے کے اندر پڑھیں گے پر اگر ہم UP بحار کی side کی بات کریں تو وہاں پر بہت زیادہ dense forestation ہے جس کی وجہ سے ہم اس areas کو clear out نہیں کر سکتے پر جب iron کی discovery ہوگی کہ iron ہمارے پاس ہے تو iron کو use کر کے ہم اس کو use کریں گے اور ہمارے پاس بڑے بڑے سولہ شہر بننے لگ جائیں گے جن کو ہم جنپدز کے نام سے جانتے ہیں اور ان سولہ بڑے شہروں میں سے چار مہا جنپد بنیں گے اور ان چار مہا جنپدز میں سے جو مغد ہے وہ سب سے بڑا سامراجی بن کے نکلے گا اب یہ جو مغد ہے جس کو آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اپنی ancient history کے اندر یہ اتنا بڑا سامراجی کیوں بنا کیونکہ اس کی جو geography تھی کیونکہ یہ confluence of rivers کیوں پر بیٹھا تھا اس کے علاوہ اگر ہم iron اورس کی بات کریں وہ بہت زیادہ abundance میں ہیں ان کے پاس تو اس وجہ سے with that time باقی جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں ان کو annex کرتے جائیں گے تو سولہ شہر بنیں due to the discovery of iron اور ان سولہ شہروں میں سے جو چار cosmopolitan cities بنیں گے ان میں ایک مغد ہوگا جو کی باقی سب کو annex کر لے گا یہ ہمارا first form of history جہاں پر ہم نے شروعات pre-history سے کی تھی پھر proto-history and then ہماری history شروع ہوگی جس کو ہم جانتے ہیں اب اگر کوئی بچھا میرے کو یہ بتا سکتا ہے کہ pre-history, proto-history اور history میں basically difference کیا ہے if anyone can tell me ابھی یہ ہمارا first form of first phase of flow chart ہے جہاں پر ہم history تک پہنچے ہیں اب سے ہماری history political history شروع ہوگی اس کو میں next page کی اوپر بناوں گا پر پلیز اگر کوئی میرے کو بتا سکتا ہے کہ ان تینوں forms میں pre-history, proto-history and history میں کیا difference ہے وہ بھی آپ کو سمجھا ضروری ہے sources of collection نہیں 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 کیا کسی بچے کو اندازہ ہے کہ ہم history, proto-history اور اس کو کیا کہتے ہیں آہ very good very good answer تو اگر ہم pre-history کی بات کریں یہ اس form of history کو represent کرتے ہیں جب انسان کے پاس literature یا پھر اس کی کوئی particularly written language نہیں تھی کسی بھی طرح کی language ابھی evolve نہیں ہوئی ہے when we go into the proto-history phase تو ہمارے کو پتا ہے کہ حرپمنز کے پاس ان کی proper language تھی proper ان کا literature تھا پر آج تک کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں اس کو decipher نہیں کر پائیں تو اس کو ہم proto-history کے اندر ڈالتے ہیں اور اگر ہم ویدک history کی بات کریں یہاں سے جو history شروع ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر انسان کے پاس اپنی language بھی ہے ہمارے پاس اس کے written evidences بھی ہیں اور ہم اس کو decipher بھی کر سکتے ہیں آج کے time میں مطلب کی سنسکت بھاشا میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں پر اگر ہم proto-history کی بات کریں تو حرپن civilization کی جتنی بھی چیزیں ہمارے کو ملی ہیں آج تک ہم اس کو decipher نہیں کر پائیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو proto-history میں ڈالا اگر کل کو ہم ان چیزوں کو decipher کر پائیں کہ ہرپنس کیا لکھے گئے ہیں تو یہ phase of history اٹھ کے اس history کے phase میں آ جائے گی تو proto-history ہماری ختم ہو جائے گی پھر دو forms of history صرف بچ جائے گی اب ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کو بہت basic question آ جائے paper کے اندر یہ چیزیں ہم ویسے نہیں پڑھیں گے آپ کے جو standard textbook ہیں وہاں پر نہیں ملیں گی پر اہاں RS شرما کے اگر ہم بات کریں تو وہاں کے پہلے chapter کے اندر آپ کو یہ چیزیں سمجھائی گئی ہیں تو آئیے اب یہاں سے آگے continue کرتے ہیں ہم مغت تک پہنچ چکے تھے یہاں پر ہمارے پاس آئیں گی چار ڈینیسٹری سب سے پہلے حریان کا پھر اسیشو ناغہ then we have نند ڈینیسٹی ان کا جو راست رورہ ہے دھنا نند جن کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوٹیلیا نے ان کو ایک چتام نہیں دی تھی یہاں پھر ان کو چیلنج کیا تھا کہ میں کسی ایسے انسان کو ڈھونڈوں گا اور اس کو اپنی ارش شاسترہ کے بارے میں سکھاؤں گا جو کی کل کو اس پورے نند سم راجی کو ختم کرے گا اور یہاں پر پھر ہمارے پاس آئیں گے اور یہاں کا جو فاؤنڈر ہے چندرگوپت اس کے ساتھ ہمارے کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے پہلے اگر ہم بات کریں یہاں پر دو فورن انویجنز ہوں گی سب سے پہلے ایکیمینین انویجن اور دوسرے نمبر کے اوپر میسیڈونین انویجن یہ ایکیمینین انویجن کو ہم ایرانین انویجن کے نام سے بھی جانتے ہیں اور میسیڈونین کو گریک یا پھر ایلیکزینڈر کی انویجن کے نام سے بھی جانتے ہیں سو دیز وردہ فرسٹو انویجنز جو کہ ہماری انڈیا میں ہوں گی اور اگر ہم مورن ایمپائر کی بات کریں تو یہاں پر جب مورن ایمپائر ختم ہوگا اب اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس ٹائم تک ویدی کے ایج پورا بڑھ چکا ہے تو یہاں پر ہیٹرڈوڈوک سیکٹ کی بھی فارمیشن شروع ہو جائے گی کیوں ویدک ڈومیننس کو چیلنج کرنے کے لیے اور ان میں سے ہمارے پاس جینیزم بودھزم آجی وی کا اور چار وقت چار ہیٹرڈوڈوک سیکٹ جو آج تک ہمارے پاس بچتے ہیں ویسے اگر ہم اوورال بات کریں تو سکسٹی ہیٹرڈوڈوک سیکٹ نکل کے آئے تھے جنہوں نے چیلنج کرنے کی کوشش کی تھی بات کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم مورن ایمپائر کے پتن کی بات کریں مورن ایمپائر جب ڈیکلائن ہوگا تو یہ دو حصوں میں بڑھ جائے گا وہ کون سے ہیں اگر ہم پارٹلی پتر سائیڈ کی بات کریں جو کہ ان کا کیپٹل تھا تو سائیڈ کے اوپر دو ڈینیسٹریز آئیں گے ایک تو ہے شنگا ڈینیسٹری اور دوسرے نمبر کے اوپر ہے کنوہ ڈینیسٹری اب یہ جو دونوں ڈینیسٹریز تھی وہ برہمینیکل نیچر تھی مطلب کی انہوں نے دوبارہ سے برہمینیزم کو ویدک رلیجن کو دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کی تھی کیونکہ اگر ہم مورن ایمپائر کی بات کریں یہاں پر چندگروت موریا نے جائنیزم کو اڈاپٹ کیا ان کے بیٹے بندو سار نے اجیوکہ سیکٹ کو اور پھر اس کے بعد اگر ہم اشوک کی بات کریں انہوں نے بودھزم کو اٹھانے کی جس کی وجہ سے بہت برا حال ہو گیا تھا ایک طرح کا ویدک رلیجن کا کیونکہ کسی بھی بڑے راجہ کے دورہ پیٹرنیج نہیں دی جاری تھی ٹھیک ہے تو اسی کے چلتے جب یہ مورن ایمپائر ختم ہوگا تو پوشش مطر سنگا جو ہے اپنے لاشٹ مورن رولر کو اسیسینیٹ کر دیں گے اور دوبارہ سے برہمنیزم کو پرموٹ کریں گے اور یہاں پر ان کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ کل کو آپ کو پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ کلچر پوائنٹ آو بیو سے اب دوبارہ سے بہت زیادہ ڈومینس یہاں پھر ریلیونس ہوتی جا رہی ہے تو جب آپ پورے فلو چارٹ کو بناتے ہوئے چلیں گے تو آپ کو خود بخود دیکھ جائے گا کہ کون سے ایریا سے اس بار کوشن پوچھے جا سکتے آپ کو میری بھی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ انشنٹ ہسٹری کو ڈھنک سے فلو چارٹ کو سمجھتے ہیں کہ ہو کس طرح سے رہی ہے اس کے بعد اگر ہم اس سائٹ کی بات کریں پاکستان سائٹ کی بات کریں تو دوبارہ سے فورن انویزن ہونی شروع ہو جائیں گی سب سے پہلے ہمارے پاس انڈو گریکز کی انویزن ہوگی اس کے بعد شاکاز کی انویزن ہوگی پھر پارتھیانس کی انویزن ہوگی اور لاس میں ہمارے پاس ہوگی کشاناس کی انویزن کشاناس میں سب سے فیمس کنگ کنشک تو یہ آپ نے سنا ہوگا تو یہاں پر دیکھو کل کو آپ کو سیتا یہی کوشن آ سکتا ہے کہ ان چھے انویزن کا نام دیتے ہوئے کہ کونسی پہلی ہوئی ہے کونسی بات میں ہوئی ہے بیسکلی آپ کو وہاں پر صرف اس کو فلو چارٹ میں لگانے اس حساب سے ہماری ہسٹری جو ہے آگے پروسیڈ کر رہی ہے اس کے آگے ڈراؤ کرنے سے پہلے میرے کو اتنا بتا دوں کہ یہاں تک آپ کو سب کو سمجھ میں آگے is this all clear to you پھر میں اس کے آگے بنانا continue کروں گا ٹھیک 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 یہاں پر ہم پہنچ چکے تھے ٹھیک تو کیونکہ مورڈن ایمپائر آل موسٹ پورے سب کانٹیننٹ میں تھا اگر ہم ڈیکن مہاراشتہ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر کونسی دنسٹی آ جائے گی سو بی ہف ستوہناز اوور ہیر اور ستوہانہ اے سچ بہت important dynasty کیوں ہے کیونکہ بہت لمبے ٹائم کے بعد ایسی dynasty ہے جس نے دوبارہ سے ویدک ریلیجن کو پرموٹ کیا بڑے لیول کے اوپر شنگاز اور کنواز کی بات کرے تو وہ صرف پارٹلی پتر تک سمٹ کے رہ گئے تھے تو اس بار کے حساب سے جو ستوہانہ فیز ہے کافی زیادہ important ہے کیونکہ اگر ہم آج کے اپنے انڈیا کے بات کریں کلچر کی اوپر ویدک ریلیجن کی اوپر برہمنیزم کی اوپر بہت زیادہ دوبارہ سے فوکس ہے تو یہ جو سارے ٹاپکس ہیں کافی زیادہ ضروری ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر ان سب کو اکٹھا کرتے ہوئے ان سب کو replace کرتے ہوئے near about 3rd century AD میں کون آئے گا ہمارے پاس ہے گپتہ ایج جو کی ہمارے ancient history کی یا پھر overall history کی بات کرے اس کو golden age of history بھی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس پورے time period کے اندر Sanskrit میں بہت زیادہ development ہوئی literature بہت زیادہ لکھا گیا اگر ہم کالی داز جی کی بات کرے ابھی گیان شکنطلم کی بات کرے تو ایسے طرح کے sources لکھا گئے Sanskrit کی اوپر دوبارہ سے grammars کو لکھا گیا عمر سیما جی کے دورہ جو کی نو نورتن تھے چندرگوٹو کے وہ سارا کچھ کافی زیادہ important ہو جائے گا اور ستوہاناس کو replace کرتے ہوئے کون آئیں گے سو وکٹگاس ہمارے کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور گپتہ نے ان کو replace کیوں نہیں کیا کیونکہ ان کا ان کے ساتھ matrimonial alliance تھا ان کی جو بیٹی ہے پربھاوتی گپتہ وہ وکٹ اکاس کے رولر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی پر کیونکہ جو رولر ہے ان کا دہانت ہو گیا جس کی وجہ سے پربھاوتی گپتہ نے reign کیا اس وجہ سے انہوں نے اس کو replace نہیں کیا تو یہ جب پوری گپتہ age کا decline ہوگا یہاں تک چل رہا ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں 5th century AD تک اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں سے پچھلی بار بھی question پوچھا گیا تھا کہ جب گپتہ age کا decline ہوگا تو اس time کی اوپر انڈیا کے scene کی اوپر کون کونسی dynastries ہیں تو اگر ہم partly putter side کی بات کریں تو وہاں پر ہے later گپتہ حریانہ side کی بات کریں تو وہاں پر ہے pushy booties of thaneshwar پھر ہے ہمارے پاس mokharis up side کی اوپر اس کے علاوہ اگر ہم south کی بات کریں اس time کی اوپر نیچے چلو کیاز آ چکے ہیں پلواز ہیں اس side کی اوپر قادمز ہیں تو اگر آپ کو پچھلی بار اتنا صرف ایک لوتا timeline آتی ہوتی flow chart آتا ہوتا تو جو 2021 میں question پوچھا گیا تھا کہ later یا گپتہ period کے decline کے بعد کون کون سی powers ہمارے کو انڈیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ question بہت آسانی سے آپ کا soul ہو جاتا پر کیونکہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو ڈھنگ سے کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ محنت لگے گی ہر ایک چیز کو سمجھنے میں تو جیزیں مشکل ہو جاتی ہیں اب ان پوشے بوتیز اور تھانیشور میں سے وردھان ڈینیسٹی نکلے گی جن میں سے سب سے بڑا راجہ ہرشوردن آئیں گے جن کو لاسٹ گریٹ ہندو رولر بھی کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو پورا ایمپائر ہے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جائے گا جیسے کی اگر ہم ہرشوردن کی بات کریں تو ان کے دوارہ تین ایمپورٹنٹ پلیس لکھے گئے پریہ درشکہ نانگنندہ اینڈ رتنا والی تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہو جائیں گے یہ سارا کچھ آپ کو رٹھ کے جانا ہے اور جب بھی آپ ہسٹری کو پڑھنے کی شروعات کریں گے ہمیشہ کوشش کرنا کہ اگر ہم یہاں پر سب سے پہلی سٹون ایج کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سے کس طرح کے کوششن پوچھے گئے ہیں کیونکہ پریمیرلی یہاں پر آپ کو صرف ان کے فیچرز یاد رکھنے ہیں ان کے جو اگزیکٹ جگائیں ہیں جہاں جہاں یہ پوری پہلیولیتک سائٹس ملتی ہیں وہ آپ کو نہیں رٹھنے پھر اگر ہم ہر اپن کلچر کی بات کریں ان کے فیچرز بہت زیادہ ضروری ہو جائیں گے ان کے کچھ سائٹس ہیں وہ آپ کو دھیان رکھنے پڑیں گی ویدک ریلیجن کی بات کریں تو اس میں کیا ڈیفرینس ہے ارلی ویدک سوسائٹی میں لیٹر ویدک سوسائٹی میں یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے so this is primarily the timeline stone age سے شروع ہوتا ہے آگے چلتے ہوئے ہم لاس تک پہنچتے ہیں 6th century AD تک جہاں پر گتہ ایمپائر کا ڈیکلائن ہوگا اور آگے ہم کو پھر چھوٹی چھوٹی پرنسپیلیٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں سے ہمارا میڈیویلین ڈین ہسٹری شروع ہوگا کل کو جب میں دوبارہ سے میڈیویلین ڈین ہسٹری کی اوپر سٹریٹیجک سیشن لوں گا وہاں پر دوبارہ سے ایک timeline بنا کے دکھاؤں گا تاہاں کی آپ کو کوئی دکت نہ آئے سر آپ پورا سلیویس کرو ہاں ہاں پورا سلیویس کبھر کرواؤں گا یہاں تک سب کو clear ہے یہ timeline پھر sources کے بارے میں بات کریں گے جلدی سے reply کریے یہاں تک سب کو timeline clear ہے تو اب now we will talk about the sources سب سے پہلے ہمارے پاس old NCR بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ ہندی میڈیم کے بھی سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ ہندی میڈیم میں بھی مل جائے گی بہت کامپریانسیب ہر ایک چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے پر یہاں پر ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے اس میں بہت چیز ڈیٹیل میں دی گئی ہیں اور اس طرح سے آج کے ٹائم میں کوشش نہیں پوچھے جاتے تو وہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں جو نیو 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 جو سیدھا تو یہ دونوں چیز آپ کو کرنی ہے اب آر شرما میں ہی کلچر بھی آپ کو ملے گا کلچر میں جیسے جین بودھ اس کے علاوہ اشوکن ٹائم پیررڈ کی بات کرے تو اشوکن ڈیٹ کی ہم بات کر سکتے ہیں اور اور وہ primarily important کیوں ہے اس سال کے لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا نیا پارلیمنٹ بننے جا رہا ہے وہاں پر جو state emblem ہے جو شیروں کی وہ مورتی لگی ہوئی ہے اس کی پکچر کو اس کے چہرے کو شیر کے چہرے کو چینج کیا گیا ہے پہلے وہ بہت زیادہ شان سا شیر تھا جو کی اشوکہ کے سارنات پلر سے اس کو اٹھایا گیا تھا اس پورے پکچر کو اس پورے موڈل کو پر آج کے ٹائم میں نئے پارلیمنٹ میں ہم نے اس کو چینج کیا ہے تو یہ جو سارا کچھ ہے وہ current phase point of view سے بھی ضروری ہو جائے گا اب یہ کن کے اوپر بیس تھے جو میں نے آپ کو پہلی اکیمنین انویزن کے بار میں بتایا وہاں پر وہ لوگ اس طرح کی اڈکٹس لگایا کرتے تھے تو شوکر نے وہاں سے کاپی کیا تھا تو بہت ضروری ایک ٹاپک ہو جاتا ہے that what are the differences یا پھر similarities between اشوکر اڈکٹس and the اکیمنین پیلرز تو وہ سارا کچھ آپ کے current phase point of view سے بھی ضروری ہے تو وہ آپ ٹھنگ سے کر کے جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں یوٹیوب کی اوپر میں نے سب کچھ یہ جینیزم بودھزم آجیوی کا فیلوسفی چار بک فیلوسفی اس کے علاوہ temple architecture orthodox school of philosophy جو ہے سب کچھ کو ایک ہی میں cover کیا ہے اگر آپ playlist کے اندر جائیں گے history کی playlist الگ سے بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ کو ہر ایک culture point of view سے ہر ایک lecture delivered ملے گا that do in a very comprehensive way اس کے جو notes ہیں وہ آپ کو اس telegram channel سے مل جائیں گے UPSC with Kaval Baveja یہ جو سارے notes ہیں no doubt یہ english medium میں رہیں گے پر اگر آپ hindi medium سے بھی ہیں تو اگر آپ ان lectures کو دیکھیں گے جو کی playlist بنی ہوئی ہے youtube channel کے اوپر تو اس کا جو language of instruction ہے that is bilingual ہندی میں ہی سارا کچھ سمچھایا گیا ہے بیچ میں انگلیش کو use کے آگیا ہے specific terms کے لیے تو اگر آپ ہندی medium کے بھی ہیں تو یہ جو notes ہیں وہ اتنے زیادہ آپ کے لیے کام نہیں آئیں گے جو کہ اس telegram channel سے مل جائیں گے پر جو lectures ہیں وہ آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک بار دیکھیں گے کچھ lectures کو کر کے دیکھیں تو وہاں پس سے آپ کو کافی زیادہ help ملے گی along with the caves of india کی اوپر پوری series cover کی گئی ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں اگر ہم caves کی بات کریں تو caves میں سے question پوچھے جاتے ہیں پر اگر ہم پوری اس ancient history کی بات کریں کتابوں کے اندر caves کے بارے میں بہت زیادہ reference نہیں ملتا وہاں سے آپ کے question solve نہیں ہوں گے تو اب صرف آپ books کے اوپر rely نہیں کر سکتے اس سے ایک یا دو steps آپ کو آگے جانے پڑیں گے پر اگر آپ اپنی شروعات کرنا چاہتے ہیں ancient indian history کی تو آپ r.a. sharma کے ساتھ کر سکتے ہیں very good book کہ اگر آپ ڈھنگ سے چیزوں کو پڑنا چاہتے ہیں although بہت boring ہے بہت مشکل آئے گی آپ کو ایک یا دو بار سمجھنے کے لیے پر پھر بھی آپ اس کے ساتھ شروعات کر سکتے ہیں اور ہندی میڈیا میں بھی یہ آپ کو بہت آسانی سے available ہو جائے گی اب اگر آپ کے پاس کوئی بھی doubt ہو کوئی بھی query ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور else we will wind up this session اگر آپ کو اس پورے flow chart میں کہیں پر کمی لگ رہی ہے sources کے related کسی جگہ کے اوپر کوئی کمی لگ رہی ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں I am very willing to answer that ٹھیک ہے باقی اس جو flow chart میں نے آپ کو بنایا تو please اس کو دوبارہ سے بنا لینا چاہے lecture کو rewind کر لینا کیونکہ آپ کی جو imagination ہے ancient history کو لے کے اس کو بہت آسان کر دے گا کہ ہم history کو کس طرح سے imagine کر سکتے ہیں موسیقی تو I guess that there are no doubts یا three queries so we will wind up this session میں آشا کرتا ہوں کہ یہ جو ایک الگ طرح سے میں نے آپ کو ancient history سمجھانے کی کوشش کی سر ایک نوٹس اپنی telegram channel پر پر دو دن پہلے امرواتی سکول آف آٹ انجی انجی break آئی ہے سانجی کیے تھے امرواتی سکول آف آٹ بڑ اس کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہے تو وہ جو سارے سکول آف آٹ ہے میں ایک ہی کر کے going forward by next week وہ سارے بھی cover کر دوں گا basically purpose کیا ہے کہ culture جتنا بھی ہے آپ کی UPSC history کا وہ سارا کچھ میں cover کروں گا اس میں آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی دکت نہیں آنے دوں گا وہ میری آپ سے commitment ہے وہ جو notes ہیں وہ آپ کو telegram channel پر اپلوڈ کر دیے گئے تھے پر اس کی جو ویڈیو ہے ابھی آنی ہے تو attention مت لیجے آپ نے وہ miss نہیں کیا ابھی وہ upload ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو جتنے بھی بچوں نے نہیں join کیا UPSC with cover behavior آپ اس کو join کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو سارے notes مل جائیں گے جو کہ comprehensive ہے جتنے بھی sources جتنے بھی کتابیں ہیں اس سب کے اوپر culture کے اوپر history کے اوپر ان سب سے compile کر کے یہ notes بنائے گئے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ ساہیتہ ملے گی so this was all تو میں اشا کرتا ہوں آپ اس طرح سے history کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو میں آپ سے شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ history سب سے easier subject ہے جو کی آپ کو prelims کو clear کرنے میں ساہیتہ کرے گا اس کا پیچھے کارن کیا ہے کہ اگر ہم specifically یہاں پر ancient history کی بات کریں تو ancient history although بہت بڑی ہے پر اگر ہمارے کو یہ سمجھ میں آگے آ جائے کہ کرنی کس طرح سے چیزیں بدل کس طرح سے رہی ہیں آگے چل کے چیزوں میں سے کیا important ہے کیا چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے اگر اتنا صرف سمجھ میں آجائے تو history بہت آسان ہے basically کہانی چل رہی ہے story ہے اور stories بہت آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں اور جو pointers کا رٹہ مارنا ہے اس کو اپنے الگ notes بنا لو اور ان کو بار بار revise کرتے رہو ان کو کرنے میں تھوڑی بہت محنت لگے گی پر اگر IS کا سپنا لے کے آئے ہو تو محنت تو کرنی پڑے گی اس سے تو آپ نہیں بھاگ سکتے پر اگر صرف اتنا کرتے جاؤ گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی جو next strategy session لوں گا وہ modern history کے اوپر لے لوں گا کیونکہ primarily صرف ancient history کے لئے تھا تو وہ mix up ہو جائے گا کیونکہ بعد میں بھی یہ جو ویڈیوز ہیں بچے دیکھتے ہیں تو modern history کے اوپر الگ سے میں لے لوں گا اس کے لئے اگلے ویک تک ویٹ کر لیجے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا ہمارا time period تھا میں عاشق کرتا ہوں یہ آپ نے بنا لیا ہوگا جانتا ہوں کہ بہت سارے بچوں نہیں بھی بنایا ہوگا پر ان کو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی آپ چیزوں کو سمجھ پائیں گے کہ ہو گے اس طرح سے رہا ہے اگر آپ کبھی ہم full fledged اگر time line کی کلاس میں ملیں گے تو ان میں کیا کیا variation ہے کیا کیا چیزیں ہوئیں جو کہ آپ کو دھیار میں رکھنے وہ بھی کبھی سمجھا دوں گا آج کا ہمارا جو lecture تھا وہ primarily صرف ancient history کی preparation کے حساب سے تھا اور جتنی سمپل رکھیں گے اپنی تیاری کو جتنا to the point رکھیں گے limited sources رکھیں گے اور ان sources کو بار بار revise کرتے چلیں گے تو وہ چیز آپ کو آگے لے کے جائے گی تو بس اتنا دھیان میں رکھے گا بہت زیادہ آپ کو فونفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دس کتابیں اٹھا لیے کتاب کو بھی ڈھنک سے نہیں پڑا صرف ایک کتاب دھنک سے کر لیجے previous questions اس topic میں اسے جتنے بھی پوچھے گئے ہیں وہ ساتھ میں کر لیجے وہ more than enough ہے اگر دھنک سے چیزیں کریں گے تو mains میں آپ کا بھی مار نہیں کھا سکتے اور چار بجے اگر ہم weekdays کی بات کریں Tuesday to Friday یا پھر Thursday چار بجے ہم daily answer writing کرتے ہیں جتنے بھی PYQs ہیں ہمارے جو UPSC میں پوچھے گئے ہیں history perspective سے ان کو میں live آکے ایک ایک جو point کو discuss کرتا ہوں اگر یہ question تھا اس میں ہم کیا سو سکتے تھے کس طرح سے لکھ سکتے تھے تو وہ سارا کچھ بھی میں ہر روز cover کرتا ہوں ایک ایک question آپ کو آ کے discuss کرتا ہوں اس telegram چینل کے اوپر تھوڑی دیر پہلے post بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے end سے اس چیز کو solve کر پائیں اس کے lecture کی delivery کے بعد اس کے بقاعدہ model answer کو جس طرح سے میں نے سمجھایا وہ بھی upload کر دیا جاتا ہے پس اس کے بعد شرط صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ آپ اس چیزوں کو اس knowledge کو grabs کرنے کے لئے تیار ہوں خود سے محنت کرنے کے لئے تیار ہوں because in the end کوئی بھی teacher آپ کو officer نہیں بنا سکتا کوئی بھی coaching institute نہیں بنا سکتا وہ آپ کی محنت کی اوپر ہے ہم صرف ایک راستہ دکھا سکتے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ صرف اگر کوئی بچہ بن رہے اگر نہیں بن رہا وہ سارا کچھ آپ کی محنت کی اوپر رہے گا تو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ان چیزوں کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے thank you so very much رکھے گا